اسلام علیکم میں ہوں نظیر احمد بروئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایک اور ویلوگ میں خوش آمدید اور ابھی یہاں پہ دوپیر کا ٹائم ہے یہاں سے ابھی ہم جائے کے مجد نبی میں اثر کی نماز پڑھیں گے اور دیکھتے ہیں آگے پھر کیا کیا ہوتا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہوتل سے نکلتے ہی سامنے جو نظر پڑتی ہے ہماری تو جو گھمینار ہیں مجد نبی کے وہ نظر آتے ہیں تو بس جیسے نکلتے ہیں تو جو عمل گفتار ہوتی چلنے کی وہ بڑھ جاتی ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک منٹ بھی زائے کہ یہ بغیر مجد نبی میں ہم پہنچ جائیں یہ جس راستے سے ہم جاتے ہیں تو ہمیں ایک مجد چھوٹی سے نظر آتی ہے لیکن یہ اس کے جو انٹرن سے دروازے جو نہ بچارو ترسے بند کی ہیں کہ شاید کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے یا کیا اور مجھے نہیں پتا اس مجد کا نام بھی کیا ہے لیکن باہر سے تو بہت خوبصورت نظر آتی ہے آج ہماری پہلی افطاری ہے مجد نبی مدینہ میں اور دیکھتے ہیں ہمیں کیا جو وہاں پہ افطاری میں ملتا ہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں اچھا جیسے ہی ہم یہاں پہ سٹاپ نمبر تھری میں تھری کے قریب پہنچتے ہیں نا تو یہ سامنے سٹاپ نمبر تھری جو نہ یہ مدینہ ٹریول جو بس ہے جو پورا مدینہ گھوماتی ہے اس کا سٹاپ ہے تو یہاں پہنچتے ہیں تو تقریبا آس پاس جو نہ پورا ایک سکون والا ماہول ہوتا ہے قبوتر ہی قبوتر ہوتے ہیں اور جو لوگ دور دور سے آئے ہوتے ہیں تو ان کے لئے بھی ایک قسم کا ایک سٹاپ ہوتا بیٹھنے کا تھوڑی دیر ریس کرنے کا تو بہت اچھا منظر جو نہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے چلیں جی یہ بس بھی آگئی ہے یہ آپ دیکھ لیں ویسے تو میں نے اس سے پہلے آلی ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا تھا مدینہ کی یہ بس رات کا ٹائم تھا اندھیرہ گا یہ دن کی روشن میں دیکھیں کتنی خوبصورت بس ہے اور اس میں بیٹھ کے آپ آرام سے پورا مدینہ جو میجر اسٹاپ ہے میجر جو پوائنٹس ہے مدینہ کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں حکوم سکتے ہیں یہ سامنے اب مسجد نبی نظر آ رہی ہے ہم مسجد نبی تقریب میں ہم پہنچ چکے ہیں مسجد نبی کو اگر آپ نے اچھی طریقے سے آپ نے وزٹ کیا دیکھا ہو تو یعنی سے کی جو کنسٹرکشن ہے اس کی آپ نے دیکھی ہو ویڈیوز وغیرہ تو آپ کو بات چلے گا کہ مسجد نبی بہت ہی ایڈوانس ٹیکنولوجیز کو استعمال کر کے بنایا گیا ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیں ان کی منیجمنٹ آنے جانے کے راستے اور جو ڈرینے سسٹرم وغیرہ دیکھیں اتنا زبرس میں آئیے دیکھیں سامنے جو راستہ آپ کو نظر آرہا بھی یہ اصل میں پارکنگ کا راستہ ہے مسجد نبی کے اندر جو پارکنگ کا راستہ ہے اندر سے ہی گاڑی پارکنگ کے اندر ہی جو الیویٹرز لگے ہوئے گاڑی پارکنگ کے بعد آپ انہیں الیویٹرز سے ہی جو اوپر آکے مسجد نبی میں اندر جا کے داخل ہو سکتے ہیں تو اس طرح سے جو پارکنگ کا ایشو یا جو باہر سے جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو اپنی گاڑیوں میں جو آتے ہیں ان کو کیسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور پارکنگ بھی اتنی بڑی ہے کہ آپ کی سوچیں سبحان اللہ موسم بھی اتنا خوبصورت ہے اور الحمدللہ ہم مسجد نبی میں گمبز خزرہ کے سامنے پہنچ چکے ہیں اور بس یہاں پہنچنے کے بعد ادھر ادھر دیکھنے کا دل نہیں کرتا یہ آج ہم جنت البقی کے سامنے جو مسجد نبی میں اندر داخل ہونے کا جو گیٹ ہے وہاں سے داخل ہوں گے انٹر ہوں گے اور انشاءاللہ اسر کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد افطاری بھی کریں گے اور مغرب کی نماز بھی پڑھیں گے سبحان اللہ یہ مسجد کے اندر کے مناظر اور اسر کی نماز کا ٹائم تھوڑی دیر ہے ابھی لیکن ہم پہلے جنہ ہو جا رہے ہیں کچھ دیر کے بعد اسر کی نماز ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ افطاری بھی آج ہم مدینے میں ہی مجد نبی میں ہی کریں گے کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی میں مجد نبی میں آؤں تو میں اندر ہی جائے کے نماز پڑھوں باہر سہن میں بہت جگہ ہوتی ہے لیکن اندر کا جو سکون ہے مجد کے اندر اس کے بعد ہی الگ ہے مجد نبی میں آؤں 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 ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے اثر کی نماز بھی پڑھ لی تھی اور اب جو ہے وہ تاری کا ٹائم ہو چکا ہے اور یہ افتاری کی تیاری اس طرح سے یہاں پہ ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے دس طرح کون لگتا ہے اس میں پانی کی بوٹل ہوتی ہے دہی ہوتی ہے اور بریڈ ہوتی ہے دہی کے ساتھ ایک قسم کا مسالہ بھی کوئی دیتے ہیں جو آپ دہی کے ساتھ مکس کر کے اور وہ کھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بریڈ بھی دیتے ہیں جو آپ دہی کے ساتھ کھاتے ہیں یہ آپ کو میں قریب سے دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھیں گے دو بریڈ اور ایک یوگرڈ ہے اور ایک جو چھوٹا سا باکس ہے جس کے اندر کافی خجورے ہیں اور خجورے میں بہت عالی قسم کی ہیں اور یہ یہاں کا مشہور ایک قسم کا جو نا وہ گاوہ جس کو بولتے ہیں وہ دیا تھا الحمدللہ ہم نے افتاری اچھی طریقے سے کر لی اور ہفتاری کرنے کے بعد نماز پڑی نماز کے بعد یہ بلیک ٹی اس کا دور چلا بلیک ٹی پی ہم نے یہاں پر ہی جو نا یہ سارے لوگ عربی ہیں تقریبا جو یہ بندوبست کرتے ہیں پورا اور بلیک ٹی پینے کے بعد ہم جو نا ہمیں عشاء کی نماز پڑی عشاء کی نماز کے بعد ہم باہر آ گئے ریاض الجنہ والی سائیڈ یہاں پہ آنے کے بعد اسے مناظر جو نا وہ دیکھنے کی ملے سبحان اللہ سبحان اللہ گمبز خزرہ کے سامنے آئے اور یہاں پہ آنے کے بعد گمبز خزرہ کو دیکھتے ہی رہنے کا دل کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ چلیں جی عشاء کی نماز الحمدللہ پڑھ لی ہم نے اور افتاری بیچے طریقے سے الحمدللہ کر لی اب یہ سوچا کہ کھانا کھانے کے لیے جو نا دیسی جو ریسٹورنٹس ہیں وہ تھوڑا دور ہیں جو دیسی کا مطلب ہے کہ پاکستانی جو سسٹم ہوتا ہے کھانے کا یا انڈین یا بنگالی تو وہ تھوڑا جو ان کے فریش جو ناچھی جگہ جو ہیں وہ تھوڑی دور ہیں تو جانے کی احمد نہیں ہے وہاں پر یا ایون فاس فوڈ جو مطلب کہ کیف سی میک ڈولن یا البیک وگرہ کھانا چاہیں تو وہ بھی تھوڑا چلنا پڑتا ہے آگے اس لیے سوچا ہے کہ جو یہاں سے ہی جو فاس فوڈ ملے رہے ہیں زنگر اور رول یہ لے لیتے ہیں بھیک انشاءاللہ جو سیری کا ٹائم ہوگا اس میں اچھے طریقے سے پھر جو نا جہاں موڈوں کا وہاں جا کے کھانا کھانیں گے فریش تو بس یہ ہے سسٹم کھانے میں یہاں پہ آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں لیکن تقریبا جتنے بھی کھانے پاکستانیوں کے حساب سے کر دیکھا جائے تو یہاں پہ مسالے جو نا وہ بہت کام استعمال ہوتے ہیں تو جہاں سے بھی تقریبا جو دیسی کھانا کھائیں گے تو آپ کو تقریبا ٹیسٹ جو ہے وہ سیم لگے گا وہ کوئی شو نہیں ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس جو کھانے کا اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے موڈ اور بوک کتنے لگی ہیں جب کی ایکٹریٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے میں اپنا اگر بتاؤں تو مجھے اگر بوک کم ہوتی ہے تو پھر فاس فوڈ کی طرف جو نا وہ دل کرتا ہے لیکن اگر بوک زیادہ لگتی ہے تو پھر فاس فوڈ جو نا وہ کام نہیں آتا پھر جو اپنا دیسی کھانا جو نا وہ جو نا کھانے کا دل کرتا ہے اور اسی سے ہی پھر پیٹ بھرتا ہے کچھ لوگ ریگلر بیسز پر فاس فوڈ کھانا پسند کرتے ہیں اور ان کو دیسی جو کھانا ہے وہ پسند نہیں آتا ہے یا سوٹ نہیں کرتا برحال جو بھی ہے رول اور زنگر کھانے کے بعد دل نے کہا کہ درک اور پودین علی چائے پی جائیں تو یہاں پر جو نا یہ ایک بہترین قسم کی جو نا درک اور پودین علی چائے جو نا مل رہی ہے اس ویڈیو کو یہاں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمیٹ میں اپنی رائے کا عزا ضرور کریے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ